آپ سب کا دلسل سفاغت definitely شاروک خان کے بارے میں ہم بات کرنے والے سلمان خان کے بارے میں بھی ہم بات کرنے والے اس کے پہلے مجھ آپ کو بتانا ہے کہ انڈ کی جو سٹوری ہے وہ روز کی طرح بہت الگ سٹوری ہے ایک نئی جگہ پر ایک فیملی رینے جاتی ہے ان کے ساتھ وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے کیا کوئی مر جاتا ہے اور اگر مر جاتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے اسے زندہ کیا جاتا ہے اگر وہ زندہ ہو بھی جاتا ہے تو زندہ ہونے کے بعد کیا وہ نارمل انسان رہتا ہے اگر وہ نارمل انسان رہتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے پر اگر وہ نارمل انسان نہیں رہتا ہے کیا وہ شیطان بن جاتا ہے شیطان نہیں بنا تو ٹھیک ہے بات اگر شیطان بنا تو کیا وہ اپنے والوں پر وار کرتا ہے اور اپنے والوں پر اگر اس وار نہیں کیا سب چیزیں برابر چل رہی ہے زندہ ہو گیا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو زندہ کیسے ہوا اور اپنے والوں پر اگر وار کرتا ہے تو وہ لوگ کی کیا حالت ہوگی اور کیا وہ لوگ بچ پائے گے کیا وہ لوگ اسے نارمل کر پائے گے نارمل انسان کر پائے گے یا یہ یہ لوگ کو مار کر یہ لوگ کو بھی بھوت بنا دے گا تو کہانی ہے پوری سسپنس ہر جگہ پر ٹویسٹ اور ٹن ہے تھوڑی سکیری پر مزہ آئے گی وہ کہانی آپ مسمت کرنا بہت الگ اور انٹریسٹنگ کہانی ہے اس کے علاوہ کیا شارک خان نے واقعی میں انسلٹ کی رام شرن کی وہ ہم دیکھیں گے ہم پبلک ریاکشن دیکھیں گے کہ جنتا نے کیا کہا اس پر اس کے بعد سلمان خان اور آنند امبانی کا ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں آنند امبانی نے سلمان خان کے ساتھ ایک مستی کی ہے اس پر پبلک نے ریاکٹ کی ہے اس کے علاوہ رنویڈ سنگھ دیپی کا ایلویس ایشا شارک خان سلمان خان سیفلی کرینا ریحانہ آنند امبانی ابھیش ایک ایشویریہ مناور مطلب آج کا بھی ویڈیو ہونے والا ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو چالوں کرنے سے پہلے چھوٹی سی پریئر جو ہم روز کرتے ہیں یہ پوری دنیا میں امن شانتی رہے آپ سب کی ہیلتھ اچھی رہے جو انسان بہت میند کرتا ہے اسے کامیابی ملے ہر ہزبن وائف کا ریلیشنشپ بہت اچھا رہے اوپر والا ہر انسان کو اچھا دماغ دے اچھی سوچ دے تاکہ اس سے کبھی کوئی غلط کام نہ ہو برے کام نہ ہو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے کبھی کوئی پرابلم نہ آئے اور اوپر والا نہ کرے اگر تکلیف آبھی گئی تو اس پر وشواس رکھنا تھوڑا سبر پیشنس رکھنا تکلیف چلے جائے گی آپ سب کے گھر پہ خوشی آئے ہم ویڈیو چلو کرتے ہیں اب ویڈیو کے شروعات میں میں آپ کو بتاتا ہوں شارکو اور سلمان کو ناٹو ناٹو کی سٹیپ نہیں آ رہی تھی تو وہ لوگ نے رام چرن کو بلایا اب رام چرن کو بلاتے ہوئے شارک خان کہتے ہیں یہاں پر سٹیج پر آ میرے اٹلی میرے وڑے پہلے دیکھئے چھوٹا سی ویڈیو اب اس پر جو میک اپ آٹس تھی رام چرن کی اس نے ایک سٹوری دالی اور اس نے کہا کہ یہ رام چرن کی میں نے سنا اور میں وہاں سے چلی گئی اس کے بعد یہ ویڈیو ہو گیا بہت وائرل اب لوگوں کی الگ الگ رائی آ رہی ہے تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پبلک ریاکشن یار لوگوں کو کیوں اوفینڈ فیل ہو رہا ہے جب رام چرن کو نہیں لگ رہا کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کہ سب کے ساتھ مزاک کرتے ہیں یہ بات سب کو پتا ہے مزاک سے زیادہ وہ سب کا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ بات بھی سب کو پتا ہے رام چرن کو ایسا بولانا کوئی گلت نہیں ہے رام چرن بھی یہ بات جانتے ہوگے کہ ایسار کے مزاک کر رہے ہیں یہ مستی میں بولا ہے وہ بھی واپس ایسار کے کو وڑا پاو بول دیتا شارک کو معافی مانگنی چاہیے رام چرن سے ہر بات میں بھڑک جاتے ہیں لوگ کام دھام کچھ نہیں ہے ہی مائیڈ بھی جھوکنگ ہور مائنڈسیٹ ری ایکٹس to everything رام چرن is of ہائر مائنڈسیٹ ہی ریمائنڈ کوئیٹ شارک خان شود اپولوجائز ٹو رام چرن ہی شود نوٹ یوز این اپروپریٹ ورڈس ٹو اینیون شیمون یو شارک وی آر دیون میکیو رچ مائی نیمی ساتاولا خان ہاں تو کیا ہوا پیار سے بولنے سے یہ سب گلت مطلب نکال کر ہی بات کرے گے جبکہ ان کی دوستی کو کو کوئی سیلیبریٹ نہیں کرے گا they are good friends so don't be negative یہ لاسٹ کمنٹ لیتے ہیں it's absolutely fine they are friends ہاں اس کے بعد ان کا بولنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے بس ایشو کرنے کے لیے دیکھا آپ نے کسی نے کہا اگر شارک نے اٹلی وڑا کہا تو تم وڑا پاؤ کہہ دو کسی نے کہا شارک کو مافی مانگنی چھئے کسی نے کہا شارک نے ایسے ہی جھوک میں کہا اگر اس وقت رام شرن کو پرابلم ہوتا تو رام شرن بھی ری ایکٹ کرتا بٹ رام شرن نے ری ایکٹ نہیں کیا تو اس کی بوٹم لائن پتہ ہے کیا ہے اس کی بوٹم لائن یہی ہے یہ دنیا میں کتنے لوگ سب کے الگ الگ دیماغ تو ہر کسی نے اپنے حساب سے ری ایکٹ کیا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شارک خان سلمان خان سیف علی خان کا ایک وڈیو رنویڈ سنگھ ڈی پی کا کی چھوٹی کنویشن ہم دیکھ لیتے مناور کا چھوٹا وڈیو اب یہ جو مناور کا وڈیو چالو ہے اس کے بعد ریحانہ کا وڈیو دکھاؤ گا شردہ کپور کا وڈیو آپ کو دکھاؤ گا ساتھ میں سلمان خان اور آنند دمبانی کا جو وڈیو پر باہر پبلک نے بہت ریاکٹ کیا وڈیو وائرل ہوئی ہے وہ دکھاؤ گا اور وہ سٹوری آپ کو سناوگا بڈ یہ سب چیز کے پہلے سب کو thank you so much کہنا ہے جنہوں نے میری کل کی وڈیو لائک کیا comment کیا جو آج کی وڈیو لائک کرے گے comment کرے گے اور اگر آپ لائک اور comment نہیں بھی کرتے ہو آپ چینل پر آتے ہو آپ وڈیو دیکھتے ہو اس کے لئے بھی thank you so much ہم دیکھتے ہیں ریحانہ آنند آمبانی اور آدھیکا کا ایک چھوٹا وڈیو شردہ اگپور کا ایک بہت پیارا وڈیو آیا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت پیار ملا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو بھی ایسی بلیسنگ ملے اور لوگوں کو بھی خوشی ملے چھوٹا وڈیو آپ تب کو بھی بہت ساری بلیسنگز ملے بہت ساری خوشی ملے اب یہ وڈیو آپ دیکھنا یہ وڈیو میں سلمان خان کھڑے ہے آنند آمبانی پیچھے سے آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے اب وڈیو دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں پبلک رییکشن آمبانی کا بیٹا تھا بج گیا سلمان بھی لائک کر لے ڈیش تیرے باپ نے پیسے دیئے ہے یہ لڑکا ابنورمل لگتا ہے پاپا پاپا مجھے سلمان خان سے کھانا ہے اوڑکے وڈیو بھائی آپ سے یہ امید نہیں تھی آپ تو سگمہ تھے that's power of money سلمان بھی لائک پیسے کی وجہ سے چھپ ہو پیچھے کون ہے بھائی آمبانی کا بیٹا ہے اس لیے سلمان بھائی نے کچھ نہیں بولا ورنہ اس کے کیریئر کا بجانہ تھا بھائی نے ناچے ہے پیسے ملنے پر نچاتے بھی ہے دیکھ لو یہ بھائی سب لکھتے ہیں راوڑی راتھوڑ میں جو ویلن پاگل بن کے پارٹی کرتا ہوتا ہے اور پولیس والوں کے ساتھ یہی کرتا ہوتا ہے وہ سین یاد آ گیا یہ لاس کمنٹ لیتے ہیں یہ وہ بچہ ہے جو مہمانوں کے ساتھ آتا ہے جو سب سے زیادہ گھسا دلاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سارا قصور روپے کا ہے نہیں تو یہ بندہ کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتا یہ کہانی آپ ایک آنٹ میں سننا ہزبنڈ لویز وائف راشیل ان کی ڈاٹر سمی اور چھوٹا بھائی جون اس کے ساتھ رہتی ہے ایک پیٹ کیٹ یہ لوگ ایک نئی جگہ شفٹ ہوتے ہیں نئی جگہ گھر لیتے ہیں ہزبنڈ ہے ڈاکٹر لویز چلے جاتے ہیں اپنے کلینک میں اب راشیل جو لویز کی وائف ہے اور ڈاٹر سمی وہ لوگ باہر کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں اسی وقت وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے بچے لوگ جنہوں نے چہرے پر جانور کا ماسک لگایا ہے وہ لوگ ایک ڈاک مر گیا ہے اسے دفن کرنے جا رہے ہیں اب جو سمی رہتی ہے راشیل کی ڈاٹر اسے ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہا پر جا کر دفنائی گئے تو وہ جنگل میں جاتی ہے دیکھنے کے لیے تو وہاں پر جانور کو دفنانے کے لیے قبرستان رہتا ہے اور قبرستان کے سامنے لکڑی کی ایک دیوار رہتی ہے سمی کو ایسا ہوتا ہے کہ لکڑی کی دیوار کی اس طرف کیا ہوگا تو لکڑی کی دیوار کی اوپر چڑتی ہے تب ہی وہاں پر جھت کر کے ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نہیں ادھر مت جا اس کے بعد جھت یہ لوگ کا فرینڈ بن جاتا ہے جھت اور یہ لوگ ساتھ میں لنچ کرتے ہیں ایک دن یہ لوگ کی پیٹ کیٹ ہے وہ مر جاتی ہے جھت آکے لویس کو بتاتا ہے اب وہ پیٹ کیٹ سے سمی بہت پیار کرتی تھی تو اس لیے یہ لوگ ڈیسیزن لیتے ہیں کہ سمی کو بتائی گے جو پیٹ کیٹ تھی جس کا نام روکسی ہے وہ اچھانک کہا پر چلے گئی اور جھت اور لویس رات میں جاتے ہیں وہ پیٹ کیٹ کو دفنانے کے لیے اب وہ لوگ جب دفنانے رہتے ہیں تب جھت جو رہتا ہے اسے بھی یہ پتا ہوتا ہے سمی اس پیٹ کیٹ کو بہت پیار کرتی ہے تو جھت لویس کو کہتا ہے ہم اسے یہاں نہیں دفنانے وہ جو لکڑی کی دیوار ہے اس کے اس پار دفنانے اب جو لکڑی کی دیوار ہے اس کے اس پار کا ایک سیکریٹ ہے جو میں آپ کو بتاؤ گا تھوڑی دل میں اب یہ لوگ لکڑی کے اس پار چلے جاتے ہیں اور اس پیٹ کیٹ کو وہاں پر دفنانے دیتے ہیں دوسرے دن ماننگ میں لویس اور رشیل ہزبن اور وائف اپنی ڈاٹر سمی سے کہتے ہیں کہ ہماری پیٹ کیٹ پتا نہیں کہا چلی گئی تو سمی کہتی ہے پیٹ کیٹ کہا چلی گئی پیٹ کیٹ تو یہاں پر ہی ہے دیکھئے اور لویس جا کے دیکھتا ہے تو اسے دکھتی ہو پیٹ کیٹ بات وہ پوری طریقے سے چینج ہو گئی ہوتی ہے دراؤنی دکھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو گئی ہے لویس جاتا ہے جھت کے پاس جھت کو جا کے کہتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے وہ تو مر گئی تھی اور ابھی آ گئی ہے بڑھ یہ وہ پیٹ کیٹ نہیں ہے تب جھت اسے بتاتا ہے کیونکہ سمی پیٹ کیٹ کو بہت پیار کرتی تھی اس لیے میں نے ایک ڈیسیزن لیا تھا بڑھ میں نے تجھے بتایا نہیں تھا لکڑی کی جو دیوار تھی اس کے اس طرف ایک شاپید جگہ ہے وہاں پر شیطان کی انرجی ہے اس نے وہ جگہ پر قبضہ کر لیا ہے جو بھی لوگ اس جگہ پر کسی کو بھی دفن کرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا ہے چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو پر وہ بدل جاتا ہے تو لویس اس بات کو سیریسلی لیتا ہے بڑھ دیپ میں سوچتا نہیں ہے اور لویس وہاں سے چلے آتا ہے اب لویس کھڑا ہوتا ہے کیچن کے اندر اور یہ پیٹ کیٹ اس کے پر حملہ کرنے جاتی ہے اور لویس دیکھ لیتا ہے اب لویس کیا کرتا ہے اسے مارنے کی ٹرائی کرتا ہے پر وہ مرتی نہیں ہے پھر اسے اٹھاتا ہے اور ہائیوے پر چھوڑ کر آتا ہے اب اس بار وہ لوگ سیمی کو وہی ریزن بتاتے ہیں جو پہلے بتایا تھا کہ پیٹ کیٹ کہا پر چلی گئی ہے اب سیمی کا بڑے ہوتا ہے اور وہ پیٹ کیٹ کو بہت مس کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ اور اس کی فرنڈ کھیلتے رہتے اور اسے سامنے وہ پیٹ کیٹ دیکھتی ہے جسے لویس نے ہائیوے پر چھوڑ کر آیا تھا سیمی بھاگتی ہے وہ پیٹ کیٹ کی طرف اور اسی وقت سیمی کا جو چھوٹا بھائی ہے جھون وہ اس کی پیچھے بھاگتا ہے ایک ٹرک آتے رہتی ہے اور ٹرک کے سامنے ہی جھون کھڑا ہوتا ہے اینڈ وقت پہ لویس آ کر جھون کو بچا لیتا ہے بٹ ٹرک گر جاتی ہے اور سیمی کی طرف آتی ہے اور سیمی مر جاتی ہے لویس جھون کو بچا نہیں گیا بٹ سیمی کو بچا نہیں سکا اور وہ پیٹ کیٹ کے وجہ سے سیمی مر گئی اب سیمی کا فیونرل ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو مار رہتی ہے رشلو بہت دکھی ہوتی ہے تھوڑی دن کے لیے وہ اس کی ماں کے گھر پر چلی جاتی ہے یہاں پر لویس اکیلا ہے لویس جد کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے تو جد روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دن میری مت ماری گئی تھی کہ میں نے پیٹ کیٹ کو وہاں پر دفن کرنے کے لیے کہا اگر میں نہیں کہتا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اب لویس رہتا ہے اسے اس کی بیٹی کی بہت یاد آتے رہتی ہے وہ جھت کے ڈرنگز میں ڈرنگز ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد رات میں جہاں پر اس کی بیٹی کو دفن کیے تھے وہاں سے اس کی بیٹی کو نکالتا ہے اور وہ جو لکڑے کی دیوال رہتی ہے اس کے اس طرف لڑکی کو دفن کر دیتا ہے وہ جب گھر پہ آتا ہے تو تھوڑی در کے بعد اس کی لڑکی سمی زندہ ہو کر اسے دکھتی ہے یہ بہت خوش ہو جاتا ہے لویس اسے حق کر لیتا ہے اب کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی آئیس میں تھوڑا پرابلم تھا وہ اسے نلاتا ہے اور دونوں جنہیں سوتے ہیں فرس ٹائم لویس کو اس کی لڑکی کے ساتھ سونے کے لیے ڈر لگتی ہے نیکس ڈے ہوتا ہے اس کی لڑکی کچھ الگی چیزیں کرنے لگتی ہے عجیب طریقے سے ڈانس کرنے لگتی ہے چیزیں فیکنے لگتی ہے اسی وقت راشیل کا کال آتا ہے لویس کو لویس کال نہیں اٹھاتا ہے کیونکہ اس نے جو چیزیں کیے اس کے بعد اسے ڈر رہتی ہے کہ وہ راشیل کو جواب کیا دے گا راشیل کال کرتی ہے جھت کو جھت آتا ہے لویس کے پاس سب دیکھنے کے لیے کیا سب ٹھیک ہے جس طریقے سے لویس بات کرتا ہے جھت کے ساتھ جھت سمجھ جاتا ہے اور جھت لویس کو کہتا ہے تو نے جو کیا ہے وہ گلت کیا ہے سمی کو مار دے ورنہ بہت پچھتا ہوا ہوگا جھت کہتا ہے میری بھی وائف مر گئی تھی تو میں نے بھی یہ چیز کی تھی اس کے بعد میں پچھتایا تھا اور میں نے فائنلی اسے مار دیا تھا لویس اس کی بات کو اگنور کرتا ہے پر سمی جھت کی بات کو سن لیتی ہے جھت جیسے گھر پہ جاتا ہے وہاں پر سمی پہنچ جاتی ہے اور سمی جھت کو مار دیتی ہے وہاں پر راشیل اپنے لڑکے جھون کو لے کر آتی ہے لویس راشیل کو سب چیزیں بتاتا ہے راشیل لویس کو کہتی ہے جو انسان مر جاتے ہیں وہ کبھی دوبارہ نہیں آ سکتے سمی وہاں پر آتی ہے اس کی ماں کو حق کر لیتی ہے بات راشیل کہا نہ کہا ڈر جاتی ہے وہ اوپر چلی آتی ہے اس کے بعد لویس اوپر آتا ہے تو راشیل اسے کہتی ہے تم نے ایک غلط کیا یہ نہیں کرنا چیئے تھا وہ ہماری لڑکی نہیں ہے وہ کوئی اور ہے یہ سب باتیں سمی سن لیتی ہے اور لویس کو پتا چل جاتا ہے کہ سمی نے لویس کی اور راشیل کی باتیں سن لی لویس گھر کے باہر جاتا ہے اسے فالو کرنے کے لیے کہ یہ کہاں پر گئی اور لویس کو لگتا ہے وہ جھت کے گھر پہ گئی ہے یہاں سے لویس جاتا ہے جھت کے گھر پر وہاں پر سمی اٹیک کرتی ہے اس کی موم پر راشیل پر راشیل جیسے تیسے اپنے آپ کو بچاتی ہے دوسرے روم میں چلے ہاتی ہے اپنے لڑکے کو لے کے اسی وقت لویس وہاں پر دیکھتا ہے جھت کی ڈیٹ بڑی لویس بھاگ کر آتا ہے راشیل کھڑکی توڑتی ہے نیچے لویس کھڑا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو دیتی ہے لویس کو اسی وقت پیچھے سے سمی آتی ہے اور راشیل کو مار دیتی ہے لویس اپنے بیٹے کو کار کے اندر لاک کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے جب وہ راشیل کے پاس پہنچتا ہے اسی وقت پیچھے سے سمی لویس کے سر پر ٹیول مار دیتی ہے اب لویس وہاں پر بےوش ہو گیا ہے سمی راشیل کو لے کر وہ جو لکڑے کا وال ہے اس کے پیچھے جا کے اسے دفنا دیتی ہے اور لویس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ سمی کے پاس جاتا ہے جنگل میں اسے مارنے کے لئے دونوں کی فائٹ ہوتی ہے وہ بس سمی کو مارنے والا ہی ہوتا ہے اسی وقت راشیل زندہ ہو کے مطلب بھود بن کے پیچھے سے لویس کے پر اٹیک کرتی ہے اور لویس کو وہ مار دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ لویس کو بھی وہ جو لکڑے کی دیوار رہتی ہے اس کے پیچھے دفن کرتے ہیں اب لڑکا کار کے اندر ہے چھوٹا سی ماسوم سامنے سے لویس کا بھود راشیل کا بھود سمی کا بھود اور پیٹ کیٹ کا بھود آتے ہیں اب جو چھوٹا لڑکا رہتا ہے جون اس کے پاپا کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے بڑ وہ لوگ اسے بھی مار دیتے ہیں پانچ لوگ بھود بن کر وہاں پر ہی گھوم رہے ہیں صرف انٹیٹینمنٹ کہانی تھی یہ ہوپ آپ کو یہ پسند آئی ہو انت میں یہی بولوگا ہوپ محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیاں بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کی علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا thank you so much god bless and wish you a very happy life